اسلام علیکم جی یہ بیڈ تیار کر رہے ہیں ہم کارٹن کے لیے ادھر بھی ہم پیاز بھی لگائیں گے اور کارٹن بھی لگائیں گے دیکھیں جی زمین کی تیاری دیکھیں اور بیڈ دیکھیں ہمارے اور اس میں جو خاد ہے وہ ہم ابھی کوئی نہیں ڈال رہے ہم اوپر ڈالیں گے خاد نائٹرو فاس یا پھر زرخیز پلاس اوپر ہم ڈالیں گے تو یہ ہمارا بیڈ ہے جی یہ سوا دو فٹ کا ہے یہاں پہ ہماری کارٹن لگے گی یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک پودہ اور ایک پودہ یہاں پہ دو پودے ہم نے یہاں پہ پیاز کے لگانے اور باقی کارٹن لگانی ہے یہ دیکھیں جی اوورال میں آپ کو اس کا ویو دیکھا ہوں اچھا ایک اور بات یہ ہے آپ سے جو کرنی ہے سب بھائیوں سے کارٹن کے اوپر منیجمنٹ ویڈیوز تو آپ کو میری انلیمٹڈ ملیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو کہ آپ جب وہ والی اپلائی کرو گے اپنی زمین میں تو آپ خود کہو گے کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ فیدہ ہوا ہے تو بھائی میں جب آپ کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہوں تو یار آپ مہربانی کیا کرو میری ویڈیو آپ دیکھتے ہو ماشاءاللہ ٹھیک ہے سب شیرنگ بھی ٹھیک ہے لیکن یار لائک کوئی نہیں کر رہا میری ویڈیو کو بہت کامل لائک آتے ہیں یوٹیوب پر یوٹیوب پر لائک کا بٹن ہوتا ہے یار لازمی کیا کرو اور دوسری بات جو کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھی تھی کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا ٹریکٹر ہے چھوٹا ٹریکٹر ہے تو آپ کس طرح زبردست قسم یہ آپ بیڈ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ دیکھیں وہ ٹریکٹر چھوٹا فی اٹ ہے چھوٹا ٹریکٹر ہے لیکن وہ بھی بیڈ بنا سکتا ہے اب میں آپ کو ذرا قریب لے کے جاتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھوٹے ٹریکٹر سے بیڈ کس طرح بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو ایک تکلیق کی بات بتانے لگا ہوں اب یہ دیکھیں بندے کیا کرتے ہیں کہ بہر اے مڈ رکھ یار بہر وہ جو ہے نا ٹائر یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا آپ نے بیڈ اس طرح بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ بیڈ نہیں صحیح بنا ٹھیک ہے لیکن یہ دوبارہ اس جگہ پہ آئے گا تو یہ فی لاب کا ہو جائے گا دوسرا آپ نے ایک ٹائر بیڈ کے اندر رکھ کے بنانا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ بیڈ بنا ہوئے تو یہاں تک پلنٹر آ رہا ہے اس کو ڈبل کرتا جائے گا آپ کا بیڈ کا جو ہے نا سائز پیچھے وہ فل ہوتا جائے گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں ٹائر اندر رکھ کے آپ نے بنانا ہے اور اب یہ دیکھیں ایک منٹ جی اب یہ دیکھیں یہ بیڈ کیسے بن رہا ہے پہلے وہ بیڈ سوٹا خراب تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ سامنے دیکھیں اب آپ یہاں سے یہ بیڈ پورا نہیں بنا ٹھیک ہے جب یہ ڈبل ہوگا تو یہ دیکھیں یہ فل بن جائے گا اب آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ بیڈ بلکل بھر اور بیڈ کی یہ والی جو جگہ ہے نا یہ والی جو جگہ ہے آپ کی یہ والی یہ آپ کی بیڈ کی جگہ بلکل فل بھری ہوئی ہونی چاہیے یہاں پہ میں آپ کو کیسے بتاؤں جی یہاں پہ آ جاتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات یہ دیکھیں یوں نہیں ہونی چاہیے اب یہ ڈبل کرے گا نا تو یہ والی جگہ بھار دے گا مٹی سے یہ اس جگہ کا بڑا نقصان ہوتا ہے خالی کا اس کا کیا نقصان ہوگا جب بارش آئے گی نا پانی یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا پانی جب کھڑا ہوگا تو بجائے یہاں کے یہاں جڑی بوٹیاں زیادہ ہوگا جاتی ہیں اور وہ جڑی بوٹیاں بڑا تینشن دیتی ہیں بعد میں یہاں پہ پانی نہیں چڑھتا تو وہ ان کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے زمین سے تو آپ یہ دیکھیں جب آپ کے بیٹ ایسا ہوگا نا یہاں پہ بارش کا پانی نہیں رکھے گا پھلے جتنے بھی بارش ہو جب بارش کا پانی نہیں رکھے گا تو یہاں کے اوپر جڑی بوٹیاں بھی نہیں ہوگیں گے تو یہ بیٹ تیاری کے اوپر میری یہ پہلی ویڈیو ہے اور کارٹن منیجمنٹ کے اوپر اب سے میری ویڈیو شروع ہیں انشاءاللہ گئے بگئے جو اینا ویڈیوز آتی رہیں گی اور اینڈ میں ایک بات پھر یار لائک ضرور کیا کریں آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیئر ضرور کر دیں اللہ حافظ